دلی کے جہانگیر پوری میں ہوئی ہنسا کے بعد ایم سی ڈی نے یہاں عوید نرمان پر بلڈوزر چلا دیا جسے لے کر خوب بوال ہوا اور اب معاملہ سپریم کورٹ جا پہنچا سپریم کورٹ آج معاملی کے سنوائی کرے گا بتایا جوارا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس ایل ناگیشور راو اور بی آر گوائی کی بینچ اس پورے معاملی کے سنوائی کرے گی لے کر کئی یاچکہ کرتاؤں نے سنوائی کی مانگ کی ہے ساتھی کئی بیجی پی شاست راجوں میں چل رہی بلڈوزر کی کاروائی کے خلاف زمیت علیمہ اے ہن کی یاچکہ پر بھی سپریم کورٹ سنوائی کرے گا محمد آج سپریم کورٹ پہ کیا وقت نردھاریت کیا گیا ہے اور کیا سارا چانکاری پورے معاملے پر محمد آج سپریم کورٹ نے اس پر بنایا رکھنے کا آرڈر دے دیا تھا لیکن پوچھ کے بعد بھی دوسری بار سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی یہ کاروائی نہیں روکی گئی ہے جب اسی کے سلسے ہم آپ کو بتا رہیں کہ جب دو گھنٹے تک لگاتار جب یہ پورا بھیان چلتا رہا اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک بار دوبارہ سے ہستر شیف کرا اور پھر سب جا کر کہیں ماں پہ وندرہ کا آس پہنچی اور انہوں نے اس پورے معاملے کی کوپی وضیگاریوں کو مہیا کرائی اس کے بعد سب یہ پوری کاروائی کو روکی روکا گیا ہے لیکن ہم آپ کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے دوبارہ سے یہاں کہیں اور بھی انہیں سنگلٹنوں کی طرح سے یاچی کا دائر کی گئی ہے تب اس کے بعد معلوم چلے گا کہ اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ کس طرح سے آدیش جاری کرتا ہے کس طریقے سے سنوائی کرے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ اس معاملے میں بھی سنوائی کرے گا کہ آخر کار ان کے آرڈر کے دینے کے بعد بھی یہ گھنٹوں تک کارروائی کیوں چلتی رہی سب سے بڑا سوال یہی پر کھڑا ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ نے صبح میں آرڈر دے دیا تھا اس کے بعد بھی ادھیکاریوں نے ان کے آدھوشکی ویہل نہ کیوں کی آخر کار سپریم کورٹ لگا دار پھر دوبارہ سے ان کو اس بارے میں کیوں کہنا پڑا ترسکال روح لگائی جائے آمندی آنسف یہ جانکاری مل پائی ہے کہ سپریم کورٹ میں کل کتنی یاچکائیں دائر کی گئی تھی کیونکہ الگ الگ لوگوں کی طرف سے پہلے یہ جانکاری مل رہی تھی کہ کئی ساری یاچکائیں دائر کی گئی تھی اور ان یاچکاؤں میں کیا کچھ مانگ کی گئی ہے اس سممند میں بھی کیا کچھ اپڈیٹ مل پائے آپ کو بتا دیں تقریباً چھنے کے قریب یہ یاچکائیں بتائی جا رہی ہیں جو دلدی کی اور الگ الگ جگہوں پر جہاں تو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اس کے قلاب یہ یاچکہ دائر کی گئی ہے جس کے بارے میں آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے کیونکہ لگاتار کہیں نہ کہیں بلڈوزر کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرٹیگولر پارسی کی دوارہ کرائی جا رہا ہے اس کو لے کے کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ بیروت بھی ہو رہا ہے اور آصف اگر جہاگیر پوری کی بات کرے تو ابھی وہاں پر استطیق کیا دیکھی جا رہی ہے کیا حالات کنٹرول میں ہیں یا پھر ابھی بھی وہاں کے لوگوں کا ویروت پردرشن یا پھر آکروشت جیسے کی تصویریں ہم نے کل دیکھی تھی کچھ بیسی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں یا پھر حالات پوری طرح سب کنٹرول ہو چکے ہیں نہیں جی بتا دیں کہ حالات تراؤں پورنا ہیں لیکن لوگوں کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے کہ کچھ پورے سی بلوک کے آسپاک کے جو ایریا ہیں پولیس نے ان کو چاروں طرف سے کور کر کے پولیس نے وہاں پہ اپنے ٹینٹ لگا دی ہیں کسی کو بھی آنے جانے کی منائی ہے خاص کر کہ میڈیا کو بھی بہت دوری بنائے رکھنے کا آدھش دے دی گیا ہے میڈیا کے لیے ایک لائنٹ بنا دی گئی ہے میڈیا کو اس سے آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں میں لوگ ہے حالانکہ سپریم کورٹ سے لے گا سختہ کے گلیاروں تک لگا تھا اس بارے میں ٹینٹ چل رہی ہے اور آج بھی کئی سنگٹر نے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کانگیرپوری علاقے میں پہنچے گا جہاں وہ لوگوں سے بات کریں گے ایک بار پھر آج دوبارہ سے سپریم کورٹ کس طرح سے اس پورے معاملے میں سنوائی کرتا ہے اور کس طریقے سے جس طریقے سے حل سل مچی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھنے والی بات ہوگی اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک جانکاری اور بھی دے دیں کہ کہیں نہ کہیں ترمون کانگریس کی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے کل جہاں گیرپوری میں پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ تیم سے کی اس ٹیم میں شامشت کوکاولی گوش بھی شامل ہوں گے جو پسٹیم پسٹیمی بنگال کے مکہ منتری مامتہ بنہجی کو اپنی ریپورٹ سو پہ گی تو کہیں نہ کہیں ابھی یہ معاملہ تھنڈا ہوتا نہیں دکھائے دے رہا ہے حالانکہ سچے بڑا سوال یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد کس طریقے سے اس پورے معاملے میں توپریم کورٹ سمگیان لے گا اور ایک بلڈوزر چلے گا یا رکے گا یہ سچے بڑا سوال آئے گا حالانکہ اس کو لے کے جو لائم تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی سنکیہ میں سینہ کے جوان اس وقت موجود ہیں جہانگیر پوری میں تو کیا آج بھی کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے یا پھر پوچھا آج کے لئے پولیس بہت سکتی ہے پھر آج بھی کچھ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں پولیس اس پورے معاملے کو لے گا پولیس کی جو چودہ ٹی میں بنائی گئی ہیں پولیس ان کے بھی تازے بھائی کر رہی ہے کہیں نہ کہیں پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن سبچہ بڑی اس سے تھی یہاں پہ بار بار جو لوگ اپنا ویروت پر ایڈرشن کرنے کے لئے بہار نکلے آتے ہیں ان کو سنبھالنے والی سب سے زیادہ سیچویشن سب ہے اسی لئے بھاری مہدرہ میں پولیس بل لگایا گیا ہے تمام جانکاری ساشر کرنے کے لئے بہت شکریہ آسیف آپ کا خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لئے سبسکرائب کریں جنتانتر ٹی وی اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپ ڈیٹ موسیقی